اسلام علیکم جی آج ہم لوگ نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہیں وہ ہم لوگ آج ایک نئے بندے کے ساتھ حاضر ہیں تو آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے سر آپ بہت بہت شکریہ آپ کا ہم لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں مثال کر دوں کاروبار سٹارٹ کرتا ہوں ایل ایڈی کا اگر میں نے مال کس مارکیڈ کے اندر جس بندے سے جا کے میں نے مال خریدنا ہے اس کے پاس جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ مال لڈکا ہوگا یا ریگولر ہوگا اب ہم مال لے کے آ جاتے ہیں وہ بندہ ریگولر مال کس طرح مانگواتا ہے اور لڈک والا مال جو ہے وہ کس طرح مانگواتا ہے اس کے اوپر تھوڑی جو ہے نا وہ روشنی ڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ چینہ میں جب آپ جاتے ہیں زیادہ کونٹڈی میں مال خریدنے کے لیے تو وہاں پہ کمپنی ہوتی ہیں اور کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے جی سب سے پہلے آپ نے اگر اپنا برینڈ بنانا ہے اپنا برینڈ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انویسمنٹ کرنی پڑی گی کی ڈائی پر کہ آپ ڈائی اپنی بنوائیں گے وہ ڈائی کے جو پیسے ہوں گے وہ جو بنوانے والا ہوگا وہ اپنے پاس سے خود خرجے گا ڈائی لائف ٹیم کے لیے کمپنی کے پاس ہوگی کمپنی آپ کو ڈائی نہیں دیتی آپ مال بنوا لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پیس جو ہے for example ایک پیس آپ کو سور بے میں دیتا ہے بنا کے دے گا سب سے پہلے اس کے بعد جب آپ ڈائی بنوائیں گے پہلی لاد آپ کی مثال میں دس ہزار پیس کی ہوگی تو وہ آپ کو سورکے میں دے گا اس کے بعد جب وہ ڈائی آپ کی اپنی بنی ہوگی تو آپ پاکستان میں مال بنگوا لیں گے اس کے بعد آپ اس کو آرڈر دیں گے تو وہ کنڈیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کے بعد میں وہ دیکھتے ہیں اس پر کم سے کم کتنا خرچات ہے اس حساب سے جو آپ نے دس ہزار پیس سو روپے کا بنوایا گا کیا وہ آپ کو اسی روپے میں وارہ کرتا ہے یا ستر روپے میں وارہ کرتا ہے وہ آپ کو بعد میں ستر یا اسی روپے کا وہ ایک پیس بنا کے دیں گے وہ ڈائی بونڈ ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے جس نے وہ بنوائی ہوتی ہے وہ مٹیریل کسی اور کو نہیں دے سکتا اس کے بعد یہ ہے جب وہ اس کو پاکستان میں فارنزیپل دس ہزار پیس منگواتا ہے کسی بھی الیکٹرونی چیز کا یا کسی اور چیز کا وہ جب پاکستان میں مال آ جاتا ہے دس ہزار پیس اس کے بعد وہ دیکھتا ہے جب وہ مارکٹنگ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ سو فیصد ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے حساب سے دس یا بیس ہزار پیس کا آرڈر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے مارکٹ میں اس چیز میں کوئی فالٹ آ رہا ہے تو وہ اسی کمپنی سے بعد میں کنڈیکٹ کرتا ہے کنڈیکٹ کرنے کے بعد آتے کہتا ہے میں نے مارکٹنگ کی ہے اس دس ہزار پیس کی اور اس میں یہ کمپلینڈ آ رہی ہے لہٰذا آپ اس کمپلینڈ کو دور کریں اگر وہ کمپلینڈ دور ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ کمپلینڈ دور نہیں ہو سکتی تو جو اس نے آرڈر دیا ہوتا ہے اور مال کا اس میں سے آدھا بن جاتا ہے تو وہ پاکستان میں جب وہ مال منگوائے گا تو اس کو ظاہری بات ہے یہاں پہ آنے کا کرایا پڑے گا وہ کرایا سے بچنے کے لیے اس مال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ کمپنی جو مال بنا دیتی ہے وہ اس مال کو نہ نقصان کرنے کے لیے اس کو بعد میں آکشن کر کے اس مال کو بھیج دیتی ہے وہ آکشن کر کے جو بھیگتا ہے وہ روہ مٹیریل ہوتا ہے اور وہ بعد میں یہاں پہ پاکستان میں آ جاتا ہے یا کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے صحیح یعنی وہ مال پھر یہاں پہ آ جاتا ہے اور مال آنے کے بعد اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ مال پہلے شروع کے اندر انہوں نے ڈائی کے ذریعے کسی کی بھی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک خاص بندے کی نہیں بات کر رہا اس نے مال جب ڈائی کے اندر بنوایا تو وہ ایک ریگولر شیف کے اندر آیا لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ یار اس میں کچھ ڈیفیکٹیو وغیرہ جو ہے نا وہ پیس نکل آئے ہیں مال جو ہے نا اب ٹھیک نہیں آ رہا ہے اس کی کمپلین بہت زیادہ آ رہی ہیں تو پھر اس نے مال کے آرڈر کو وہیں پہ روک دیا اور جیسے ہی مال رکا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں سے آرڈر تو مال تو آئے گا نہیں تو جو کمپنی بنا رہی ہے اس نے اپنے بھی لوس سے بچنا ہے اب وہ کمپنی کیا کرتی ہے پھر اس مال کو کیا کر دیا ہے اس کو وہاں سے ایک یہ ایسا کہہ لیں کہ دیفیکٹیو سمجھ کے سکرائب سمجھ کے اس کو آکشن کر دیتی ہے اس کو جہانا ایسے بیج دیتی ہے اور یہاں پہ کئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جہانا وہ پرچیز کر لیتے ہیں سستہ سمجھ کے جہانا وہ پرچیز کر لیتے ہیں پھر یہ والا مال جو ہوتا ہے اب کیونکہ وہ دیفیکٹیو ہے اور یہ مال پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ایک لارڈ کی شکل کے اندر آتا ہے اور مال وہ یہ پہلے ریگولر کے نصوے بہت ہی سستہ بڑھتا ہے اور جب یہ مال یہاں پہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فور ایک زیمپل اب جس بندے نے یہ لارڈ والا مال لے کے آئے ہیں اب ایک بندہ نیا آتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ بندہ ریگولر مال جو ہے نا وہ دے گا ہمیں ریگولر والا دے رہا ہے یا پھر لارڈ والا مال دے رہا ہے تو یہ کیسے پتہ لگے گا وہ ایسے ہے جب یہ لارڈ والا مال ہوتا ہے یہ اکثر آکشن ہوتا ہے الیکٹرونی چیز اکثر آکشن ہوتی ہے جیسے جیسے یہاں پہ سرکاری آکشن ہوتی ہے تو اکثر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ آکشن ہو رہی ہے سستہ مال ملے گا اور ہمیں پرافٹ زیادہ ہوگا مگر سو میں سے دس فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے دس یا پندرہ فیصد لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے بھی آکشن میں جو مال ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وہ نہیں خریدتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا انہوں نے دائیں بائیں سے باتیں سننی ہوتی ہے کہ وہاں پہ آکشن ہوتا ہے مال سستہ بگتا ہے ٹھیک ہے سستہ بگت نہیں ہے جہاں وہ خریدیں گے تو ہمیں پرافٹ بھی اچھا ہوگا اور ریزلٹ بھی اچھا ہے گا وہ ڈیفیکٹڈ مال ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا صرف لالچ کی بنابراہ لوگ خرید لیتے ہیں جو بیس فیز سمیدار لوگ ہوتے ہیں جن کو انفرمیشن ہوتی ہے اور جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹڈ مال ہے تو وہ اس کو نہیں خریدتے ہیں نہیں اب مثال یہ تو آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر میں نے کاروبار سٹرٹ کیا میں مارکیٹ میں جا کے وہی مال خریدتا ہوں اس میں ایک ریگولر ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک پہلے ویڈیو کے اندر بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ریگولر اور لاٹ والے مال کے اندر ہمیں کیسا پتہ لگے تو ایک ہمیں یہ جو ہے نا وہ ڈسیئن ہمیں ہم لوگوں نے کیا تھا یعنی ہمیں یہ انفرمیشن فائنل ہوئی تھی کہ جس سے مال لے رہے ہیں ایک دفعہ جس سے مال لے لیا ہے اگر اگلی مرتبہ وہی سیم ٹو سیم کوالٹی کا مال ملا تو آپ کا ریگولر والا مال ہوگا اور اگر آپ کو وہ ویسا مال نہیں ملتا it means وہ آپ کا لاٹ والا مال ہے اور ڈیفیکٹیو مال ہوگا اب آپ کو اس سے اندازہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا کہ کون سا مال ریگولر ہے اور کون سا مال ڈیفیکٹیو یعنی لاٹ والا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح یہ سارے کام اب دیکھیں ایک اور بات بتاتے چلو جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ وہ مختلف لوگ مختلف قسم کی کٹیں بیش رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اس کے لئے یہ ہے کہ یہ شالب مارکٹ ہے اور جو ہاروڈ مارکٹ ہے اس میں چھے سات قسم کے تاجر ہوتے ہیں جو وہ مال اپنا الیکٹرونک خود امپورٹ کرتے ہیں سب کا ریڈ یہ گئی تو مثال میں ایک کٹ آپ کو پچھون روپے کی مل رہی ہے سب کا ریڈ پوری مارکٹ کا وزد کرتے ہیں اچھا اب مثال دے رہے ہیں یہ ایکچول ریڈ نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال میں آپ وزد کرتے ہیں وہاں پہ چھے یا سات لوگ مارکٹ میں ایسے ہیں جو اپنی کٹیں بیچ رہے ہیں سب کا ریڈ پچھون روپے ہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن چس سے آپ پوچھتے ہیں آپ کا کٹ کٹ کا ریزلٹ کرتے ہیں وہ ہار کوئی اپنے مال کو کہے گا ہمارا مال بہت اچھا ہے کوئی بھی اپنے مال کو ڈفیکٹڈ نہیں کہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ پہلے سب سے پہلے وزد کرنے کے بعد اس آدمی سے مشورہ کریں جو دو تین سال سے کام کر رہا ہے مخلص ہو کے جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے جس سے وہ کٹ لیتا ہے اس سے لے لیں اگر اس پہ دل مطمئن ہی ہوتا ظاہری بات ہے آپ کٹ خریدنے جائیں گے تو سب سے مشورہ کریں گے جس آدمی دکاندار کے بعد آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہاں سے آپ پانچ سو پیس لے لیں پانچ سو پیس لے کے یعنی کم کونٹیٹی کم کونٹیٹی لے لیں لینے کے بعد آپ اس کو اسیمبل کر کے تیار کریں اور مارکٹ میں مارکٹنگ کر کے مارکٹ میں اپنا مال بیچیں اگر آپ کو ایک سال کی ورنٹی دیتے ہیں کیونکہ جو کٹ مارکٹ میں بیت ہے وہ آپ کو ورنٹی نہیں دے گا آپ نے اپنے ہی رسک پر ورنٹی دینی ہے کٹ والا آپ کو ورنٹی نہیں دے گا تو اگر آپ اس کا ایک سال کی گرنٹی دیتے ہیں ایک سال گرنٹی دینے کے بعد اس کا تین مہینے چار مہینے یا پانچ مہینے میں کوئی شکایت نہیں آتی تو سمجھیں اس کا مال ٹھیک ہے اگر مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر ہی شکایت آتی ہے تو آپ پھر اس آدمی سے کٹ نہ خریدیں آپ کسی دوسری آدمی سے کٹ خریدیں ایسے دو یا تین پالٹیوں سے آپ مال خریدیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس آدمی کی کٹ ٹھیک ہے اور کونسا آدمی بات صحیح کر رہا ہے جس کی شکایت کم سے کم ہے اس سے آپ مال ریگولر خریدیں ٹھیک ہے جی تو وہ آپ کو بہتر ہے گا کیونکہ کٹ کی ورانٹی بھی نہیں دیتے اور آپ کٹ خرید کے لے آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جو آپ کو بتایا یہ کٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تینکیو سو مچ جی آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا اور آپ لوگوں کو کافی انفرمیشن مل چکی ہوگی تو امید ہے اب آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ریگولر مال کونسا ہوتا ہے اور لاٹ والا مال کونسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ امید ہے کہ نئے بندے کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے لیکن ہمیں بات یہ ہے کہ جہاں سے انفرمیشن ملتی ہم تو وہاں پہنچ جاتے ہیں تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا انفرمیشن دینے کے لیے مخلص ہو کے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کر کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے تو شروع کرنے کے لیے آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں تاں کہ لوگ کہتے ہیں یہ لاکھ روپے سے لاکھ روپے پرافٹ ہوتا ہے حسنی یہ کاروبار کوئی بھی شروع کرو لیڈی کے علاوہ بھی شروع کریں تو اس میں رسک ہوتا ہے نو لوس نو پرافٹ نہیں ہوتا ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ آدمی کے لکھ پر ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں پرافٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو نقصان کر کے ہی فائدہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کاروبار کریں تو چھے مہنے سات مہنے سال آپ کو پیسہ سرکولر میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پھر پرافٹ کا پتہ لگتا ہے کہ اس میں کم آ رہا ہے زیادہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کم لوس پر پھر کاروبار چھوڑ دینا چاہیے اور جی مزید انفرمیشن مل گئی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اور اگر مزید کوئی کوئی کوئیسن رہ گیا ہے جو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ